اسلام علیکم کیا حال ہیں امید ہے کہ آپ سب لوگ حریت سے ہوں گے اور آج میں حاضر ہوا ہوں ایک نئی جوب کے ساتھ جو بہت ہی زبردست جوب ہے سپیشلی جو کے پی کے لوگ ہیں جن کے پاس کے پی کے کا خیبر پکتم خان کا ڈومی سائل ہے تو ہم چلتے ہیں سب سے پہلے جوب کے اوپر جو سولویں سکیل کے لیے ہے اور جس کی پوسٹ ایک ہے مطلب ایک سیٹ آویلیبل ہے وہ ہے درخواست مین ٹھیک ہے جسے ہم ڈراف مین بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کالیفیکیشن اگر ہم دیکھیں تو اس میں میٹریک ہونا چاہیے دیپلومہ انڈراف میننشپ ٹھیک ہے ڈراف میننشپ کا ڈپلومہ کیا وہ اور تین سال کا کسی بھی گورنمنٹ جا پولی ٹیکنیکل آہ کالیج وغیرہ سے ٹھیک ہے سیون یئر ایکسپیڈینس وہ مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ مطلب کسی ٹریسر وغیرہ سے آپ نے یہ مطلب ایجوکیشن حاصل کی ہے اگر آپ کسی گورنمنٹ پولی ٹیکنیکل سے کورس کی ہے تھری یئر اس کا ڈپلومہ تب یہ آپ کو ٹریسر کی مطلب سینجر اس کی ایکسپیڈینس کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں ایج لیمٹ جو ہے اٹھارہ سے پچیس سال کے بیچ میں ہے اور اس کے بعد اگلی جو ہمارے پاس سیٹ ہے وہ سولمنٹ سکیل کے لیے ہے سینئر پرسنل اسسٹنٹ ٹھیک ہے اس میں جو ایجوکیشن ریکوائیڈ ہے کالیفیکیشن ریکوائیڈ ہے وہ بیچلر ڈگری ٹھیک ہے سیکنڈ کلاس اور گریڈ سی کے لیے ٹھیک ہے اور منیمم سپیڈ جو ٹائپنگ سپیڈ ہے چھارٹ ہینڈ اور کی بورڈ کی جو ٹائپنگ سپیڈ ہے وہ فیفٹی ٹو ہنڈر ٹو فیفٹی ورڈز پر منٹ ہے ٹھیک ہے اور مست بی کمپیوٹر لیٹریجی مرضی کمپیوٹر کا اس کو بہت اچھا نالج ہونا تھی اور یہ اس میں جو سیٹ ہے وہ ایک سیٹ ہے اور ایج لیمٹ جو ہے اٹھارہ سے اٹھائی سال ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد اگلی جو جوب ہے جس جو پنورہ سکیل کے اوپر ہے سینئر اسسٹنٹ کی ٹھیک ہے وہ بیچلر اس کی کالیفیکیشن بیچلر ڈگریز فرم ریکنائز یونیورسٹی ٹھیک ہے کسی بھی ریکنائز یونیورسٹی جو ایچی سی سے ریکنائز یونیورسٹی ہے اس سے ٹھیک ہے اور اس میں کمپیوٹر کا نالج اس کو بہت اچھے سے آنا چاہیے اور اس میں دو سیٹس آویلیبل ہیں اٹھارہ سے اٹھائی سال ایج لیمٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیٹا انٹری اوپریٹر آ جاتا ہے جو چود میں سکیل کے اوپر جس کی سیٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے بیچلر ڈگری ہونی چاہیے ایک سال کا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ آئی ٹی ڈپلومہ کیا ہو جائے کمپیوٹر ڈپلومہ کیا ہو ورکنگ نالج آو مائکرو سوفٹ آفیس آن ادھر کمپیوٹر اپلیکیشن ٹھیک ہے یہ اس کو آتا ہو ابیلیٹی ٹو ٹو ٹی بینیمم فورٹی ورڈ پر منٹ کر سکتا ہو ٹھیک ہے ابیلیٹی ٹو ملٹیپل ٹاس ٹھیک ہے اور یہ باقی ساری چیزیں آپ اسے یہاں سے ریڈ کر لیں گے اور اس میں جو سیٹس اویلیبل ہیں وہ سکسٹی فائیو ہیں تو یہاں بہت زیادہ سیٹس اویلیبل ہیں جو ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے سکسٹی فائیو سیٹس مطلب بہت ہی زیادہ ہوتی ہیں بہت ہی ایزیلی اس کے اوپر اپلائے کر کے یا اس جوب کو اویل کیا جا سکتا ہے اور یہ چود میں سکیل کی ہے یہ کوئی چھے میں سات میں آٹھ میں گیار میں سکیل کی نہیں چود میں سکیل کی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑے اچھے سکیل پہ جوب ہے اور بہت ساری سیٹس ہیں اچھا اگر ہم سیٹس کی بات کر لی جائے تو فورٹی ایٹھ سیٹس ہیں وہ اوپن میرٹ کے لیے ہیں ٹھیک ہے مطلب ہر کوئی اپلائے کر سکتا ہے ٹین سیٹس ہیں وہ فیمیلز کے لیے ہیں اور پانچ سیٹس منیوریٹیز کے لیے ہیں اور دو سیٹس ڈیسیبل کے لیے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا انہوں نے یہاں پہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے سیٹس کو لیکن خیر پھر بھی فورٹی ایٹھ سیٹس اوپن بے بہت زیادہ سیٹس ہوتی ہیں پھر آتیتا ہے جونئر پرسنل اسسٹنٹ جو چودوے سکیل کیلیے اس کے لیے انٹرمیڈیئیٹ ایڈیوکیشن ضرورت ہے اور مینیموم ایٹی تو فورٹی ورلڈ پر منٹ ٹھیک ہے اور اس کے بعد مست بی کمپیوٹر کمپیوٹر کا نالج اسے بہت اچھے سے آنا چاہیے ایج لیمٹ اکھایا سے پچیس سال ہے ٹھیک ہے اور پانچ اس میں ٹوٹل سات سیٹس ہیں پھر اسی طرح سے اوپن کے لیے پانچ سیٹس ایک فیمیل کے لیے ایک منیوریٹی کے لیے اس کے بعد ہم جونئر اسیسٹنٹ بھی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے انٹرمیڈیئٹ اور پریفریبل ٹھیک ہے کمپیوٹر کا اندازہ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد کمپیوٹر کا جتنے بھی نالج اس کو آتا ہو یہ پلس پوائنٹ ہے کیونکہ انٹرمیڈیوز جب ہوتے ہیں تو وہ کمپیوٹر کے لیلیلیٹ چیز جب ہوتے ہیں ایج جو ہے اٹھانے پچیس سال ہے اور یہاں پہ جو جونئر اسیسٹنٹ کی سیٹس ہیں وہ تین اویلیبل ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں یہاں پہ کتنی زیادہ سیٹس آئی ہوئی ہیں اس کے بعد اگر ہم اقلی پوست پہ جاتی ہیں جو ساتوے نمبر پہ ہے سب اسسٹنٹ کی اس کے لیے آپ کو میٹرک کولیفیکیشن ہونے چاہیے میریموم ٹھلٹی ورلڈ پر منٹ ہونے چاہیے اور کمپیوٹر کا آپ کو بہت اچھا نالج جانے چاہیے یہاں پہ بھی ایج کی لیمٹ ہے اٹھارہ سے پچیس سال کے بیچ میں اور جو سب سے مزے کی یہاں پہ بات ہے وہ ہے کہ ایک اور دفعہ فورٹی نائن سیٹس بہت زیادہ سیٹس ہیں مطلب فورٹی نائن یہاں پہ سسٹی فائیو اوپر چود میں سکل پہ تو یہاں پہ تقریباً کوئی سو سیٹس ویسے ہی آگئی ہے نا تو اب اس پہ اپلائی کریں اور ایزیلی جوب اور چلیں ہمیں اس کے ذرا دیکھتے ہیں کہ فورٹی نائن سیٹس جو ہیں اس میں انہوں نے دوبارہ سے ڈیٹیلز کر دی ہیں کہ چھتیس ٹھلٹی سکس سیٹس ہوئی ہے نا اوپر میریٹ کے لیے نو سیٹس پی میلز کے لیے اور چائر منیوریٹیز کے لیے اس کے بعد آجتا ہے سٹاف کارڈ ڈرائیور ٹھیک ہے آہ ڈرائیور کی پانچو سکیل کے لیے ٹھیک ہے پرائیمری پاس ہونا چاہیے اس کے بعد لائسنس ہو ہولڈر ہونا چاہیے اور یہاں آٹھ سیٹس خالی ہیں آٹھ سیٹس آٹھ سیٹس پہ اپلائی کیا جا سکتا ہے ایج لیمیٹ اٹھارہ سے تیس سال ہے اور میریٹ جو اگر ہم سیٹس کا دیکھا جائے تو چھے اوپر میریٹ میں اور دو میریٹیز پہ ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ڈسپیچ رائیڈر ہے پانچو سکیل پہ اس کے بعد نائب کاسد ہے دوسرے سکیل پہ پیج جو رائیڈر ہے اس کے لیے دو سیٹس ہیں اور نائب کاسد کی فورٹی ٹو سیٹس ہیں اتنی زیادہ سیٹس یہ بہت زیادہ سیٹس ہوتی ہیں مطلب ایزی لی بندہ اپلائی کر کے یہاں پہ جوب لے سکتا ہے فورٹی ٹو سیٹس جو لوگ پرائی کیوئی اور آگے نہیں پھڑ سکے گھر والوں کی وجہ سے جا کوئی اور بھی مسئلہ مسائل ہوتی ہیں تو وہ ایک گورنمنٹ جوب لے کے اپنا فیوچر سیف کر سکتے ہیں تو اب ہم ذرا نیچے جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کچھ اور چیزیں لکھی ہوئی ہیں اب ہم اسے دیکھتے ہیں کہ اس کو اپلائی کس طرح سے کرنا ہے ہم نے ٹھیک ہے اپلائی کرنے کے لیے آپ کو یہ ایک فارم دیا ہو ہے ٹھیک ہے یہ فارم ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے میں لنک پروائیڈ کر دوں گا ویڈیو کے نیچے آپ اسے وہاں سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپلیکیشن فارم ہے اس کو فل کرنا ہے پروپرلی ٹھیک ہے اس میں آپ نے اپلیکیشن آئی ڈی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اپنا نام لکھنا ہے فادر نام لکھنا ہے پوستل ایڈریس کونٹیکٹ نمبر مارشل سٹیڈس مطلقہ شادی شدہ نہیں ہے کیا ہیں ٹھیک ہے ڈومی سائل اور پروینس اور ریلیجنس سارا کچھ لکھنا ہے اور یہ آپ کے ایڈوکیشن کے لیے ایف ایف ایسی جو بھی ہیں جہاں سے سننے سے سکی ہے جس سال میں پاس ہوں ہیں وہ کرنا ہے اور پروپرشنل اگر کوئی ہے تو وہ لکھ دیں نہیں ہے تو چھوڑ دیں اچھا اس کے بعد اس کے ساتھ جو اٹیچ کرنے والی چیز ہیں وہ ہیں اٹیسٹڈ کاپی آف سی این ایسی ہیں پاسپورٹ پکچر ٹھیک ہے اور جو کدھر ڈاکومنٹس اگر ایڈوکیشن کے لیے لکھا ہے تو وہ سارے اٹیسٹڈ ہونے چاہیے اور ان کے وہ ساتھ اٹیچ ہونے چاہیے اچھا اس کو آن لائن نہیں کرنا اس کو آپ نے اسے فیل کر کے ساتھ اپنے ڈاکومنٹس اٹیچ کر کے پاسپورٹ سائٹ فوٹو سی این ای سی اور اگر ایڈوکیشن ہونے لیے آپ ڈاکومنٹس ہیں تو وہ سارا اگڈیمک ریکارڈ آپ نے سارا اٹیچ کرنا ہے اٹیسٹ کروا کے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے نیچے ڈیڑھ لکھنی ہے اپنا سگنیچر کرنا ہے اور اس کو پوسٹ کر دینا ہے ڈپٹی ڈریکٹر پی او باکس ٹو ایٹ ون جی پی او پشاور یہ ایڈریس ہے ٹھیک ہے اس آنورڈ فیفٹین ڈیز کے ویڈن فیفٹین ڈیز ان نے کہا ہے کہ آپ یہ اپنی اپلیکیشن بھیجیں ہمارے پاس وہ ایکسپٹیڈ ہوں گی اور اس کے بعد جو رسیب ہوں گی ان پہ وہ ایکسپٹیڈ نہیں ہوں گی سو ٹائم ویس کیے بغیر ہی یہ بھیجیں اور اس میں میں اگر آپ کو بتاتا چلوں تو ایٹ لیسٹ سکسٹی فائی ایک جوب ہیں فورٹی ٹو ایک جوب ہیں یہاں مطلب ہنڈرڈ پلس جوبز اور فورٹی نائن ایک اور جوبز ہیں مطلب ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو پلس جوبز اویلیبل ہیں تو ایک یہ بہت اچھا چانس ہے کہ یہاں پہ آپ اپلائی کریں ٹھیک ہے اور باقی آپ کو کوئی بھی کوسٹن کوئی بھی کنفیوجن ہو آپ نیچے کومنٹ میں منجن کریں انچہا میں اس پہ ریپلائی کروں گا آپ کو تینکیو سو مچ اللہ حافظ اور کل ہوگی ملاقات ایک نئی جوب کے ساتھ سو اب اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹلی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو لیٹس جوبز سے اپڈیٹ ملتی رہے اور ہم آپ لوگوں کو سارے طریقے بھی سمجھاتے ہیں کہ کس طرح سے اپلائی کرنا ہے اور کس طرح سے آگے آنورڈ جانا ہے آپ نے